وَالَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ صدق اللہ العزیم وان حضور گوسی عادم شیخ عبدالقادر جلانی ہے ہم سب طالب علم ہیں جامع القرآن اکیڈمی میں تلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجہ بلاند فرمائے آپ کو گوسیت کتبیجت کا مقام عطا کیا ایسی حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جنابِ صدر اور میرے احمد تب ساتھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ نے بڑے مشکل وقت میں بری محنت و لگن کے ساتھ علم دین حاضر کیا آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے طالبی علم کے دور میں اور ساتھیا سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جاتا پھر بے آبانوں ویرانوں میں دن ہو یا رہندی ہو یا برسات گرمی ہو یا سردی میں اپنا مطالعہ جاری رکھتا اس وقت میں اپنے سار پر ایک امام شریف بانتا اور ممولی سے ترکاریاں کھاتا یعنی سبزیاں کبھی کبھی یہ ترکاریاں نہ ملتی جب نیند آتی تو خالی پیٹ ہی کنکڑیوں سے بڑی ہوئی زمین پر سو جاتا جب گوثے باق نے علم دین سے فراغت حاصل کر لی اور درس و تدریس کے افتاہ کے منصف پر پہنچ کے یعنی مفتی بان گئے تو لوگوں کو واضح و نصیت کرنے لگے اور علم و علم کی اشاعج پھلاننے لگے چنانچہ دنیا بار سے علماء صلحہ یعنی نیک لوگ آپ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے اس وقت پڑے بغداد میں آپ کا حم پلہ کوئی نہ تھا آپ علم کے سمندر ہیں آپ کو علم فقہ علم حدیث علم تفسیر علم نحو علم عدب بغیرہ پر محارت کمال حاصل تھی جب آپ کو آپ کے اصازہ نے علم کی حدیث کی سند دی تو فرمانے لگے عبدالقادر الفاظ حدیث کی سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کا معنی مفہم کا سمینا تو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے گویا کہ استاد کہہ رہے ہیں کہ ہم اگرچہ ظاہری تو آپ کے استاد صحیح لیکن حقیقت میں باطنی طور پر آپ ہمارے استاد ہیں آپ وہ قوان ہیں کہ خود قوان آپ کے پیاسے ہیں حضور گوسے پاک کو علم دین پھلانے کا اس قدر شونک تھا کہ آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں فرماتے تھے آپ علمی کاموں میں اکثر مصروف رہتے دوسرے شہروں کے طلابہ آپ کی طریف علم و وفنون میں محارت کی شورہ سن کر آپ کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے فیودات اور برکات لڑنے کے لئے حاضر ہوتے رہتے ہیں میرے ہم مکتب ساتھیوں دوستو جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے گوثے آزم رحمت اللہ کو علم دین حاصل کرنے کا اس قدر شونک تھا کہ آپ نے تکلیف مشکتے برداشت کر کے آپ نے علم دین حاصل کیا جقیناً علم دین کا حصول بڑی سعادت ہے علم کے حصول کی کوشش کرنے والوں کے لئے ایک حدیث مبارکہ میں کثیر فضائل بیان کیے گئے حضر سیدنا عبو سعید حضر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزب جل کے محبوب دنائے گجوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دین کا علم سیکھنے کے لئے صبح یا شام کو چلا وہ جنتی ہے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين